حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ ایک دن بیٹھے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ یار میرے دل پہ رزانہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوتی ہے نا آج وہ بارش نہیں ہو ری وہ انوار کا سلسلہ رکا ہوا ہے تو مریدین نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے کس وجہ سے آج وہ اللہ تعالیٰ کے خاص انوار و تجلیات جو آپ کے دل پہ اترتے ہیں آج رکاوٹ کیوں آئی ہے تو آپ نے جو وجہ بتائی غور سے سنیے گا اور پھر دیکھئے گا کہ ولی کا مقام کیا ہے اور ان کا عمل کا مقام کیا ہوتا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بیلیو بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں بیت الخلا میں گیا نا تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنے کے بجائے پہلے دایاں پاؤں بیت الخلا میں رکھ دیا تو اس وجہ سے میری پکڑ ہو گئی اور اس پکڑ کی وجہ سے میرے دل پہ انوار و تجلیات کی بارشیں آج نہیں ہو رہی ہیں مجھے بتائے کبھی ہم نے غور کیا کہ بیت الخلا میں جاتے ہوئے پہلا پاؤں کون سا رکھ ہے ہم نے اور بات میں کون سا رکھ ہے نکلتے ہوئے کون سا رکھ ہے مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے اور کبھی ہماری پکڑ بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس لیے کہ ہمارے دل کے وہ معاملات ہی نہیں ہیں اور اللہ کے ولی کے دل کی پکڑ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ زیادہ قریب ہیں اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے ولی کے فرائض قضا ہونا اور نماز قضا ہونا یہ تو دور کی بات ہے ان کے کبھی مستعبات بھی قضا نہیں ہوئے تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی نشانی بیان کیا ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّئِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامَا کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور ناز میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں